موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھیں انسائٹ پاکستان میں ہوں محمد زفیر آج ہم بات کریں گے خاص طور پر پاک بھارت تعلقات خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال پاک فان امور کے اوپر اور یہ پوری ریجن میں جو تبدیلی آ رہی ہے اور اس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے خاص طور پر چین کی جب ہم بات کرتے ہیں اور پاکستان کو چائنہ بلوک کے ساتھ اور چائنہ کی مشہد پاکستان کو سپورٹ رہی ہے اس پورے معاملے میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور ایک بڑی امپورٹنٹ ہے چونکہ جی ٹونٹی اجلاس ہوا ہے اور اجلاس کے بعد بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اس میں بھارت کا جو مکروحہ چہرہ تھا وہ بھی سامنے آیا ہے ایکسپوز ہوا ہے بھارت نے پاکستان کا جو فورن افیر ہے پاکستان کا جو فورن ڈیپارٹمنٹ ہے وہ کتنا سٹرانگ ہے اور اس کی کیا پولیسی ہے پاکستان کیا حکمت عملی بنا رہا ہے اور انٹریشنل سطح پر پاکستان اپنی لابنگ کیسے بہتر کر سکتا ہے اور کیسے کرے گا اس کے اوپر بھی بات کریں گے امریکہ چونکہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور سیکیورٹی بھی تو اس کے اوپر کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں اور کیسے ہم اپنی سیکیورٹی کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی نیشنل سیکیورٹی کو کیسے بہتر کریں گے اور اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے اور ہمارا جو فورن ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اس کے اوپر کتنی محنت کر رہا ہے ساتھی ساتھ اس چیز کے اوپر بھی کہ پاکستان معاشی طور پر زیادہ بہتر ہوگا فورڈ سیکیورٹی ہماری بہتر ہوگی تو ہماری ہمیں جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کا ہی یہ سبجیکٹ ہے اور وہ بھی ہمارے لیے کہ چیلنجیبل ہوگا ان تمام ایشیوز پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہوں گے ان کی بات ہم آپ تک پچھائیں گے ان کا اوپینین پچھائیں گے کہ وہ اس پورے خطے کی ڈیویلپنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے ڈوکس احبہ بہت بہت مبارک اور بہت دنوں کے بعد ہمیں کوئی اس طرح کا ایک برپور سیمینار ملا جس کے اوپر نیشنل انٹرنیشنل افیرز کے اوپر بات بھی ہوئی ہے کتاب کے حالے سے بتائیے گا دیکھیں جی کتاب دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس کے درمیان جو جتنے بھی ایشیوز ابرے اس پہ جو آرٹیکلز میں نے لکھے ان کو میں نے کلیکٹیولی پبلش کیا ہے اور اس کو پیرماؤنٹ نے پبلش کیا ہے پڑھنا آسان ہے ایزیلی ریڈیبل ہے سٹوڈنٹس کے لیے اور جو یہ بہت جو مشکل پیریٹ تھا ہسٹوریکلی اور گلوبلی بھی اور پاکستان کے لیے بھی اس میں جتنے ایشیوز امرج ہوئے تھے وہ سب اس میں کیپچر ہوئے ہیں پاکستان یو ایس ریلیشنز پاکستان انڈیا ریلیشنز پاکستان اغوانستان ریلیشنز یکرین وار تو میں سمجھتے ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی سٹوڈنٹس ہیں اور پریکٹیشنرز ہیں ان کے لیے چھوٹی موٹی صلاح ہے بہت اچھی بات ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ سٹوڈنٹس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ اور اب کیسے جس کریں گی جو میڈیا سٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر اور جو سپیشلی جو سٹوڈنٹس آئی آر کر رہے ہیں ان کے لیے لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز تو ہمیشہ سے کرٹیکل تھا کرٹیکل ہے کرٹیکل رہے گا ضرورت یہ ہے کہ ہم ڈیپ انسائٹس اس کے بارے میں حاصل کریں کیونکہ آج کل دنیا جو ہے وہ کنونشنل فرنٹس پہ تو لڑی نہیں جاتی دنیا تو لڑی جاتی ہے اکنومک فرنٹ پہ ایڈوکیشنل فرنٹ پہ پر اپیگینڈا فرنٹ پہ ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ اور ان فرنٹس پہ جنگ لیننے کے لیے آئی آر کے انڈسٹیننگ ضروری ہے دیکھنکیو سومایل رکھر صاحبہ اور رکھر صاحبہ بتا رہی تھی کہ یہ کتنی ضروری ہے اور خاص طور پر آئی آر اور ماس کومنکیشن کے جو سٹوڈنٹس ہیں میڈیا سٹوڈنٹس ہیں اور خاص طور پر پولٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں ریجن کی ڈیویلومنٹس کے حوالے سے یہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر آج اس کے اوپر بات بھی ہوئی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بھی بات ہوئی اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہمارے باقی پینلسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے ان کا پوائنٹ آف یو بھی جانے گے اس کتاب کے حوالے سے خبار صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور آج ڈوکر صاحبہ کی یہ کتاب کی رونمائی تو ہو گئی ہے اس کے اوپر بہت کچھ یہاں پہ بولا بھی گیا اور زیادہ آپ ڈسکیشن بھی رہے گی یہ کتاب کتنی اپورٹنٹ ہے سینیٹر صاحب سے ہم اس کے اوپر تو بات کریں گے ہی کریں گے ساتھ ہی ساتھ ریجن میں کیا ڈیویلومنٹس ہو رہی ہیں اس کے پر سب سے پہلے ڈوکر صاحبہ کی کتاب آپ کا اوورویو بھی ہم نے سنا رہی ہیں کتابیں اس موضوع پر بین الاقوامی امور اور ہماری تحفظاتی امور کے بارے میں لیکن اس کی انوکی بات یہ ہے کہ گزشتہ پانچ سے چھ سال کے عرصے میں دیگر پہلوں پر لکھے گئے مضامین کو بڑی کنبینٹلی ایک ہی جگہ جمع کیا گیا ہے اس کی وجہ سے آپ بڑے آسانی سے سہولت کے ساتھ ریفر کر سکتے ہیں اور طالب علم کے لیے اور ساتھ ذا کے لیے اور جنرل ریڈر کے لیے بھی بڑی یوسفل کتاب ہے بین الاقوامی امور پر بھی اور سیکیورٹی پالیسی ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا اس وقت جو ریجن کی ڈیویلومنٹس ہیں نیشنل سیکیورٹی اور فورڈ سیکیورٹی کے اوپر بھی بات ہوئی ہے بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے فورڈ سیکیورٹی صرف بڑا چیلنج ہے ساتھ ساتھ جی ٹونٹی بھارت اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے آپ کس طرح آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ آپ بڑا اس کے اس کے پرووکل بھی ہیں آپ بات بھی کرتے ہیں لیکن جی ٹونٹی دلی میں ہونا کچھ حد تک ایک کامیابی ضرور ہے ہندوستان کے لیے لیکن اس سے ہم کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے مایوس ہو جائیں یہ اس کی رکنیت ہے اور اس کا حق بنتا تھا تو اسے موقع ملا لیکن انڈیا کی منافقت یہ ہے کہ سارک جیسے تنظیم جو واحد تنظیم ہے اس علاقے کی جس میں سارے جنوبی ایشیا کے ممالک شامل ہیں جب پاکستان کو موقع آیا سربراہی کانفرنس کا انتظام کرنے کے لیے اب تو آٹھ دس سال ہو گئے تو ہندوستان نے اس کو انکار کیا تو اس کا چھوٹا پن چھوٹا ذہن اتنا بڑا ملک اور دل اتنا چھوٹا بڑا افسوس ہوتا ہے حالانکہ انڈیا کی عوام مجھے لگتا ہے اتنے چھوٹے سوچ نہیں رکھتی لیکن ان کی جو ریاست ہے جن لوگوں کو وہ خود منتخب کرتے ہیں یہ بڑی منفی ایک انداز میں سوچتے ہیں لیکن پاکستان کی کوئی اس میں کمی نہیں ہے انہوں کامیابی نہیں ہے ہم اپنے خاص مقاصد کے لیے مفادات کے لیے ہمیں متحد رہنا چاہیے اپنے آپ پر یقین کرنا رکھ کرتے رہنا چاہیے اس کی جنگ ہے سر پاکستان ہمیشہ آپ کنفیوجن کا شکار رہا ہماری خارجہ پالیسی کنفیوجن کا شکار رہی یا کہ ہم گری ایریا میں رہے کہ ہم ادھر کھڑے ہوں ادھر کھڑے ہوں یہ اس کو کس طرح ہے میں بڑی عدب سے اختلاف کروں گا ہم کنفیوجن کا شکار نہیں رہے ہم نے کوشش کی کہ ہمارے ریاست کے مفادات میں جو ہو وہ ہم پرسیو کریں کو لگتا ہے بعض لوگوں کو کہ ہم کنفیوجن کے شکار ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بین الاقوامی پالیسی بڑی مناسب رہی ہے بہتی مشکل حالات میں ہم نے بڑے مناسب اردامات لیے اور ہمارے بیانات اور ہمارا موقع بلکل صحیح تھا البتہ اور زیادہ چوکس ہمیں ہونا چاہیے اور اپنے اندرونی معاملات کو بہتر کرنا چاہیے فورن پالیسی بہتر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اندرونی معاملات بہتر نہ ہوئے اس کے اوپر آپ نے بات بھی کی بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن ایک چیز جو ہمیں فیل ہوتی ہے آپ زیادہ اچھی ابزربیشنز ہیں سٹیڈیز ہیں کہ انٹرنیشنلی شاید ہم لابنگ میں فیل ہوتے ہیں کہاں ہم اپنا مقدمہ صحیح طرح پیش نہیں کر پاتے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہماری جو پالیسی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن کہاں ہم ایکزیکیشن صحیح نہیں ہو پاتی جس کی پریزنٹیشن اچھی نہیں آیا یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو ہماری خوبییں ہیں پاکستان کی جو ہماری سٹرنس ہیں ان کو ہم موثر طور پر ساری دنیا کو نہیں بیان کرتے دکھاتے نہیں پاکستان کی جو اچھائییں ہیں ان پر زور نہیں دیا جاتا ہمیشہ ہم موقع دیتے ہیں ہماری غلط خبروں کو پھیلانے کی میڈیا کو تو ہمیں اس میں سرمایہ لگانا پڑے گا سوچ اور کوشش کرنی پڑے گی اور یہ ممکن ہو سکتا ہے اگر متحد ہوں اور حکومت کی طرف سے اس ڈیریکشن میں ایک لیڈرشپ دی جائے قیادت دی جائے آخری سوال لابنگ چونکہ اس کے لیے لابنگ بہت ضروری ہے لابنگ فارمز ہائی کی جاتی ہیں پھر سٹوڈنٹس کو بھی جس طرح ہم آئی آر تو پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے لابنگ کے پر ہمارے ہاں وہ اس طرح زور نہیں دیا جاتا اس پر کیا کہیں گے صحیح کہہ رہے ہیں لابنگ پر ہم نے جو انویسمنٹ کرنا چاہیے تھا وہ بہت کم کیا ہے اور لابنگ کے علاوہ ایکیڈیمیا میں مثلا باہر کی یونیورسٹیز میں پاکستان کے نام پر کئی ڈپارٹمنٹ چیرز مخصوص کی گئی ہیں کئی سال تک حکومت پاکستان نے مقرر ہی نہیں کیا کوئی نئے پروفیسر کو وہ ایمٹی رہی ہیں اس لیے کی وجہ سے انڈیا کو اور موقع ملا کہ پاکستان کے نام کو بدنام کریں اور وہ کبھی اس طرح کا موقع خالی نہیں چھوڑتے ان کے یونیورسٹی کے چیرز میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی انڈیا پروفیسر ہوتا ہے تو لابینگ کے ساتھ کئی اور ہمیں کام کرنا چاہیے اور ہوپفلی بہتری آئے گی بہتری آئے گی اور جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ ہماری فورڈن پالیسی جو ہے وہ بہتر ضرور ہے وہ پوائنٹس وہ خوبیاں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کو ہائیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے انٹریشنل فورمز کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی جو پالیسیز ہیں اور پاکستان کا جو سافٹی بیچ ہے اس کو بیلٹ کر سکیں وقت ہوئے کامرشنل بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے